بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا جو ہے وہ اس میں اپنے کردار کو واضح رکھتا ہے ہم کس طرح اس فیکٹر کو کہ جو بہار سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے سپیشلس جو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ انفرمیشن ہونی چاہیے چاہے آپ والدین ہوں چاہے آپ ٹیچر ہوں چاہے آپ کوئی بھی ایک ایسا ارگنائزیشن چلاتے ہوں جس کے اندر آپ ایک بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز جو آپ کو یا مجھے انفرمیشن حاصل کرنی چاہیے وہ ہے کہ ہماری معاشرے کے ساتھ یا سوسائیٹی کے ساتھ ہمارا بہیوئر ہمارا کمیونکیشن کیسا ہونا چاہیے یعنی ایک شخص مختلف معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ اس کو اس کے ساتھ کس طرح اٹنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس ایک شخص کو کہ جو ایک بچے کی تربیت کر رہا ہے کیونکہ بچہ کوئی ریبورٹ نہیں ہے بچہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے کہ جہاں پر صرف اکیلے بچے نے پروان چڑھنا ہے کل کو اس کو معاشرے میں جانا ہے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے چاہے وہ معاشرہ اس کی فیملی ہو چاہے وہ معاشرہ اس کے کولیگز ہوں چاہے وہ معاشرہ کہ اگر کسی وہ بازار میں کچھ خریدنے جاتا ہے یا کسی محلے میں رہتا ہے تو ہمیں بھی بتا ہو کہ ہر سوسائیٹی کے شخص کے ساتھ انسان کا بہیوئر کیسا ہونا چاہیے دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہمیں آنی چاہیے وہ ہی کہ ہمارے پاس یہ انفرمیشن ہو کہ ایک بچے کے کیا احساسات ہیں اور ہر ایج گروپ میں مختلف احساسات بچہ رکھتا ہے بعض اوقات ہم تربیت میں اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہی صحیح ہے جبکہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ سامنے بچہ ہے بچہ ہو سکتا ہے کہ دو سال کا ہو اس کے احساسات الگ ہیں بچہ پانچ سال کا ہے اس کے احساسات الگ ہیں بچہ لڑکا ہے اس کے احساسات الگ ہیں لڑکی ہے اس کے احساسات بالکل الگ ہیں اب یہ احساسات کے لیے بھی انسان کے پاس انفرمیشن ہو کہ وہ مختلف تربیت یہ مختلف اوقات میں وہ کیسے فیل کرتا ہے تیسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود میڈیا کی لٹریسی ہونا خود انفرمیشن ہونا کہ آج کل کونسی ٹکنولوجی یوز ہو رہی ہے کس طرح یوز ہو رہی ہے کیجٹس کیسے کام کرتے ہیں بچاگر گیم کھیلتا ہے تو اس گیم کے اندر جو ایڈویٹیزمنٹ آتی ہے وہ کس الگوریتم پر کام کر رہی ہے اور کس طرح چیزیں جو ہیں وہ ایک بچے کو انڈیریکلی افیک کر سکتے ہیں اسی پر ہم انشاءاللہ مسلسل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے مگر یاد رکھئے کسی کی بھی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے اپنا خیال موسیقی